خدا کی قسم لا الہ الا اللہ چرس کا نساہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشاہ نوجوان کے لیے چرسے بولو بھائی زیادہ خطرناک چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی عورت اللہ نے مرد کے لیے بقاعدہ پیدا کیے بنایا ہے وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کیے اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے تاکہ تمہاری طبیعت اس کی طرف مائلو چرس فری میں باٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ لا کے بڑھا دیا ایک فرق سمجھ میں آیا ہے چرس میں اور لڑکیوں میں اب آپ یہ نہیں کہنا ہے لڑکیوں کو چرس سے تشبیح نہیں دے رہا ہمیں لڑکیوں کو چرس سے لڑکیوں کا جو نشاہ ہے اس نشے کو چرس کے نشے سے تشبیح دے رہا ہوں کہ وہ نشاہ کم درجے کا فطرناک اور یہ نشاہ زیادہ درجے کا کیوں اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا اس کو اللہ نے باقاعدہ مردوں کے لیے یہ آرڈر پہ تیار کی گئی ہے آدمی کے لیے اٹریکٹیف بنایا ہے اللہ نے ایک فرق دوسرا فرق یہ کیوں خطرناک ہے چرس کی طرف گندے لوگوں کی رغبت ہوتی ہے اس کی بدبوسے طبیعت ہر ایک کی مائل نہیں ہوتی پہلی دفعہ پینا مشکل ہے عورت کی طرف طبیعت یہ انسان کی فطرت ہے پیغمبروں کی طبیعت بھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے صحابہ کی بھی تابعین کی بھی گزرگان دین کی بھی مفتیوں کی بھی ڈاکٹروں کی بھی انڈینئروں کی بھی کیونکہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے نا مرد وہ مرد پہلے ہیں باقی چیزیں ارے بول لو یار وہ بعد میں باقی چیزیں ہیں غصے میں انہیں بدفلا کی بھی چلے گی بھی مارکٹ میں لوگ کہتے ہیں کیا مزاک لگا کے لگوے تو آدمی تھوڑا سا کڑتا ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارے احتجاج سڑکوں پہ ہوں گے گیس چاہیے بجلی چاہیے بولو پہلے غیرت چاہیے باقی چیزیں بعد میں ہمیں حیاء چاہیے ہمیں اسلام چاہیے ہمیں مذہب چاہیے پہلے ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری رہے بیٹی ہم سے پوچھ کے شادی کرے گھروں سے بھاگنے کا محول نہیں چاہیے گوائی فرینڈ گل فرینڈ والا محول نہیں چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ چرس کی طرف رغبت کل لوگوں کی ہوتی ہے گندے لوگوں کی شراب اور چرس نشائے بدبوئے پہلی دفعہ پینا بہت مشکل ہے اور عورت کی طرف رغبت یہ انسان کی نیچر ہے فطرت ہے نہیں آرہی نا فطرت ہے بھائی یہ تو مائل ہوگی چاہے گو مولوی صاحبوں مفتی صاحبوں بزرگوں ڈاکٹروں انجینئروں چپڑاسیوں آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لئے آدمی ہو تو جہاں عورت ہوگی طبیعت اس کی طرف اسی طرح عورت کی طبیعت بھی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے یہ تیسرا فرق ہے آپ کا دل تو چاہے گا کہ چرس پی لوں چرس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پیٹ میں چلی جاؤں جبکہ آپ کے ساتھ اگر لڑکیاں ہیں تو جہاں آپ کا دل چاہے گا تو وہ بھی دیکھیں گی کہ یہ ان کا دل بھی آپ کی طرف بولو نا یار آپ جب گوش لے کے نکلتے ہو شوپر میں تو چیل اور کوئے اس گوش کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ اس گوش کو بچاتے ہو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گوش کبھی اڑنے کا دل کرے پھر گوش کو بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کا دل بھی مائل اور ادھر سے بھی آنکھ مٹکے شروع یہ اس بات کے انکان ہوتا ہے اس کا دل بھی مائل اور آپ کا دل بھی مائل یہ کون سا کتنے فرق ہو گئے تین چوتھا فرق چرس کو حاصل کرنے کا کوئی حلال راستہ نہیں ہے اور ادھر جب آپ مخلود محول میں ہو گئے یا تو حرام کی طرف جاؤ گے نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ حلال کا آپشن بھی میرے پاس ہے وہ کیا ہے نکاح اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں ہو بھی جائے یہ ضروری نہیں آپ کو وہ پسند آ رہی ہے ضروری نہیں کہ اس کو بھی آپ پسند آ رہے ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ دونوں کے اب باؤں کو بھی ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا دپریشن اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو کالز آتی ہیں کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھنے سے یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا میڈیا یہ بتائے گا فلاں مولوی نے بیوی کے موہ پہ تحضاب پھیک دیا یہ نہیں بتائے گا کہ لمز یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں فلاں لڑکی نے کوئی ایڈوکیشن کی وجہ سے بجلی کے کھمبے سے لٹک گئی اور فلاں لڑکے نے بیلڈنگ سے چھلانگ لگا دی کیونکہ آپ کا میڈیا اس کلچر کو خود فروح دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے خودکشیوں کا جو ریشوح آپ کے معاشرے میں ہیں جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں 99 فیصد ناکام محبتوں کی وجہ سے ہیں میں اخباروں کی خبریں انٹرنیٹ کی خبریں نہیں پیش کر رہا میں گراؤن ریالیٹیز کا قائل ہوں یقین نہیں آتا ہسپتال میں جو خودکشی کے کیس ہیں وہاں آپ کوپی پینسل لے کے جائیں اور ان کے نام اور بلدیت نوٹ کریں کہ کتنے مرے اور پھر ان کی تحقیق کریں کیوں مرے تو 99 کیوں مرے ہوں گے سیٹنگ ہوئی مگر وہ سیٹنگ ناکام ہو کتنے فرق ہو گئے چرس میں اور لڑکی میں تو میں لڑکیوں کو چرس پہ قیاس نہیں کر رہا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکیاں چرس نہیں ہیں نہیں ہیں وہ بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں اور لڑکی کے لیے مرد چرس سے زیادہ خطرناک ہیں